بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب رازِ زیارتِ کربلا یہ کتاب مرجعِ علاج جہانِ تشیو آیت اللہ العظمہ حاج سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہو سے زیارتِ امام حسین کے متعلق کیے گئے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے اس کتاب میں حضرت نے روایاتِ محمد و آلِ محمد علیہ السلام کی روشنی میں زیارت کے عجر و ثواب کو دکھر فرمایا ہے اور زیارت کے دنیاوی اور اخروی فوائد کو دکھر کیا ہے اس کے علاوہ سرزمینِ کربلا کے فضائل دریا فرات کی فضیلت اور زائرِ امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بھی بیان کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والعرزین ربنا و رب الملائکت الصادقین سمت صلاة والسلام علیہ رسول المسدد و محمود العحمد سیدنا و مولانا عبی القاسم محمد سید شہدہ والسالحین و علیہ آلہ الطیبین الطاہرین المعاسومین و لعنت اللہ علیہ آدائیم العنین امام آباد فقد قال امام صادق علیہ صلات والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن زیارت الحسین علیہ السلام واجبتن لرجال والنساء ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے اسرار کربلا اسرار زیارت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے اور آپ کے خدمت عالیہ میں یہ مسلسل گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پر آنے والے ظاہر کا عجر اور مقام کیا ہے اور پروردگار نے اس کے لئے کیا مرتبے اور کیا دراجات رکھے ہیں پچھلی گفتگو میں آپ کے سامنے بہت ساری روایات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آج آپ کے خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام ہے اس کا مرتبہ اور مقام دوسروں کے لئے کتنا زیادہ فائدہ مند ہے ایک واقعہ نکل کرنا چاہوں گا تاکہ معارفت میں بھی اضافہ ہو جائے دو میاں بیوی نے پروردگار سے ہاں اولاد کا دعا کی اللہ نے بیٹا تا کیا وہ دشمن اہلِ بیت تھے اہلِ بیت سے نفرت کرنے والے تھے اور زائرین امام حسین علیہ السلام کو تکلیف دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے تھے ان کو جب اللہ نے بیٹا دیا اس کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اسے ہم جوان کریں گے اور جب امام حسین کے زائرین کا کافلہ یہاں سے گزرے گا تو یہ ان پہ تیر برسائے گا ان کو عذیت دے گا اور جس کے وقت انہیں خوشی محسوس ہوگی یعنی دشمن اہلِ بیت تھے یہ ان کا بیٹا جوان ہو گیا تربیت کرتے رہے اس کی پرورش کرتے رہے جب جوان ہو گیا تو اس وقت انہیں معلوم ہوا کہ ایک کافلہ زائرین ابا عبداللہ کا کربلا کی جانب جا رہا ہے تو انہیں اپنے بیٹے کو اسلے سے لبریز کر کے روس جانب بھیجیا جہاں سے اس کافلے نے گزرنا تھا یہ راستے میں چلا گیا اور بیٹھ گیا اس انتظار میں کہ جب کافلہ گزرے گا تو میں ان پہ تیر برساؤں گا کسی موجہ سے کافلے کو آنے میں تاخیر ہوگی اب یہ وہاں پہ انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ کافلہ گزرتا ہے اور میں ان پہ تیر برساؤں گا اسی انتظار میں اس کو نیند آ جاتی ہے علم اخلاقنی کتابوں واقعہ نکل کیا ہے نیند آ جاتی ہے یہ نیند کے عالم میں کیا دیکھتا ہے کہ محشر کا میدان ہے ہر طرف مارو مارو کی آوازیں چل رہی ہیں کوئی کس جانب بھاگ رہا ہے فرشتے کسی کو جہنم پھیک رہے ہیں کسی کو جزا کے طور پر جنت میں بھیجا جا رہا ہے یعنی یہ میدان حشر کا منظر اپنے خواب میں دیکھ رہا تھا اسی دوران ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ اس کو بھی جہنم میں پھیک دیا جائے یہ جو خواب دیکھ رہا ہے کہ اس کیلئے اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کو جہنم میں پھیک دیا جائے جب فرشتے اس کو پکڑتے ہیں اور جہنم کی جانب لے کے بڑھتے ہیں تو روایت بیان کرتی ہے کہ اس کی ٹانگوں کو جب جہنم میں داخل کیا جاتا ہے تو جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے فرشتے حیران ہو جاتے ہیں حکم کیا ہے جہنم میں پھیکے لیکن اس کی ٹانگ ہی نہیں جل رہی ہیں فرشتے اس کا رخ تبریل کرتے ہیں پھر ہاتھوں کی جانب ایک اس کا ہاتھ بڑھا کے اس کا ہاتھ جہنم میں داخل کرتے ہیں جیسے ہی اس کا ہاتھ جہنم کی آگ کے قریب جاتا ہے جہنم کی آگ تھنڈی ہو جاتی ہے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے اب وہ جہنم میں جیسے اس کو داخل کرنا چاہتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ جہنم کی آگ سر کی جانے سے بھی تھنڈی ہو جاتی ہے یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ پروردگار ہم اسے جیسے ہی جہنم کی جانب لے کے جاتے ہیں تو جہنم کی آگ تھنڈی ہو جاتی ہے جہنم کی آگ اس پہ اثر نہیں کر رہی ہے پھر آواز آئی اس پہ جہنم کی آگ تھنڈی ہوگی اس لیے کہ اس پہ جہنم کو حرام قرار دے دیا گیا ہے اس لیے کہ جب یہ کافلے کے انتظار میں وہاں سو گیا تھا تو جب کافلہ وہاں سے گزرا تو زائرین ابا عبداللہ کے قدموں کی خاک جو اڑی تھی وہ خاک اس کے بدن پہ گر گئی ہے اور جس کے بدن پہ زائرین کے قدموں کی خاک گر جائے اللہ اس پہ جہنم کو حرام قرار دیتا ہے جہنم کیا آپ اسے نہیں جلا سکتی اب میں نے زیارت کا نہیں بیان کیا کربلا میں آنے والا کہ نہیں بلکہ کربلا میں جو زائر آ رہے ہیں ان کے قدموں سے جو دھول اڑ رہی ہے اس دھول کو جس کے بدن پہ گرا دیا گیا اب اس کے بدن پہ جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی فرشتے سوال کرتے ہیں پروردگار دھول تو اس کے بدن کے اوپر گیری تھی لیکن اس کے بدن کی اوپر تو لباس تھا اب لباس کی اوپر ہے لباس اس کا جدا ہو گیا اب جہنم کیا آپ کیوں نہیں اثر کر رہی ہے فرمایت سے کہ جب یہ سانسیں لے رہا تھا ان سانسوں کی وجہ سے کچھ دھول اس کے بدن کے اندر چلی گئی ہے اور اس کے سارے جسم میں داخل ہو گی ہے اب جس کے بدن میں زائرین کے قدموں کی خاک چلی جائے اللہ اسے جہنم کی آگ میں جلنے نہیں دے گا تو جب وہ بیدار ہوتا ہے اور اس سارے مندر کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد وہ ایمان لے کے آ جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہاں عربائین کی مشی ہوتی ہے تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ زائرین کے قدموں کی مٹی ہے جو اپنے پاس جمع کرتے ہیں اور بطور تبرک اپنے گھر میں رکھتے ہیں کہتے ہیں یہ برکت والی مٹی ہے کیوں زائرین ابا عبداللہ کے قدم اس مٹی کو چھو چکے ہیں تو جس کے زائر کے قدموں کی مٹی کا یہ عجر اللہ نے رکھا ہے کہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے ہیں اس حسین کے اپنی زیارت کی قبر کا کیا عجر ہوگا اس کی مٹی کی کیا تاثیر ہوگی اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا یہ واقعہ اس لئے نکل کیا میں نے تاکہ اس چیز کا احساس ہو کہ اللہ نے حسین سے محبت رکھنے والوں کے لئے عجر میں کوئی کم بھی نہیں رکھی ہے اس کے خزانوں میں کوئی کم بھی نہیں ہے اس لئے کہ جب حسین نے اپنا کچھ بچایا ہی نہیں ہے پھر اللہ نے بھی انعیت میں کچھ رکھا نہیں ہے جب حسین نے رضا الہی کی خاطر سب کچھ قرمان کر دیا پھر اللہ نے بھی کہا جو حسین کی رضا کی خاطر عمل انجام دے گا میری رضا بھی اسی کے ساتھ ہے تو یہ مقام ظاہرین امام حسین علیہ السلام کا ہے اور پھر بہت ساری روایات میں بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن امام حسین کے ظاہر بھی مومنین کی شفاعت کریں گے ایک تو اہلِ بیت شفاعت کریں گے رسولِ خدا شفاعت کریں گے لیکن جو ظاہر ہے جو امام حسین کی زیارت کر چکا ہے قیامت والے دن وہ بھی لوگوں کی شفاعت کرے گا اور اللہ اس کی شفاعت کو بھی قبول کرے گا پھر کہاں کہاں پہ ہم حسین کے ظاہر کے مقام کو دیکھیں گے کہاں کہاں پہ اس کے درجات کو ہم دیکھیں گے تو ہم پروردگار کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں حسین کے ساتھ جوڑا حسین کی محبت ہمیں اتا کی ہمیں حسین کا ظاہر بنایا اور میری دعا ہے کہ جو ظیارت امام حسین علیہ السلام پر نہیں آئے ہیں میں امام حسین علیہ السلام کے خیمہ کے سامنے کھڑا ہوں یہ پیشے میرے امام حسین کا خیمہ ہے پروردگار آپ سب کو بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے آپ سب یہاں پہ آئیں اور ان تمام مقامات کی زیارت کریں اور وہ مقام و مرتبہ وہ عظمت جو اللہ نے ظاہر امام حسین کے رکھی ہے اللہ آپ سب کو بھی اتا کرے کیونکہ یہ زیارت وہ زیارت ہے کہ حسرت والدین لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں بھی یہ موقع ملا ہوتا اللہم صلی اللہ محمد علیہ موسیقی